اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج ماہ مبارک رمضان کی پانچویں تاریخ ہے اور آج بھی ہم پروردگار سے کچھ چیزوں کی درخواست کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اس سے مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی دنیا میں نہیں ہے سوائے اس کے جس سے طلب کیا جائے جو چیزیں ہم آج پروردگار سے مانگتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہمیں مستغفرین میں سے شامل فرما اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرمابردار بندوں میں سے ہمارا شمار فرما اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے مقربین میں سے ان افراد میں سے شمار فرما جو تیرے نزدیک ہیں اس میں بات آئی ہے استغفار کی تو یہاں پر یہ چیز عرض کی جائے کہ ہم ہر چیز کو آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں لہذا استغفار کے سلسلے میں کیا چیزیں پیغمبر سے آئی ہیں ہم انہیں دیکھیں تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر کے اصحاب جمع تھے پیغمبر نے ان سے سوال کیا یہ بتاؤ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ کروں جو جس میں مریضی بھی ہے اور دوا بھی پائی جاتی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں بتائیں پیغمبر نے فرمایا اور اس کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور اس کی دوا جو ہے وہ استغفار ہے تو ہمیں دائماً پروردگار سے استغفار کرنا چاہیے اور اپنی مغفرت طلب کرنا چاہیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے تمام برادران کی تمام مسلمانوں کی تمام شیعوں کی اور ان مرہومین کے لیے بھی طلب کرنی چاہیے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جن کے وارثین ہیں وہ تو اپنے گزشتگان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں لیکن جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے اور ان کا کوئی نہیں ان کے لیے بھی ہمیں طلب مغفرت کرنی چاہیے آئیے سب مل کر آج کے دن کی دعا کی دلاوت کرتے ہیں اللہم اجعلنی فیہا من المستغفرین واجعلنی فیہا من عبادکا الصالحین القانتی واجعلنی فیہا من اولیائکا المغربي برعفتکا يوم ارحمان رحمی